بتائیے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں نئی ترمیم کر دی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں قاضی صاحب ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے حکومت پھر کیوں یہ ترمیم کر رہی ہے اگر ایسی طورت حال نہیں ہے اچھا آپ کی باتوں میں مسکراؤں گا میں حسوں گا ٹھٹھے لگاؤں گا کیوں یار خدارہ وزیر قانون جو ہے نا اوہ بھائی وہ قانون اس کو آنا چاہیے میں تو حیران ہوتا ہوں یار انہوں نے تو قاضی صاحب کو پیغام دیا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے اچھا تو جسٹس قاضی فائز ایسی صاحب نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا لوگ تو بیٹھے باتے کر رہے ہیں ان کے بارے میں اور انہیں جاگنا چاہیے انہیں اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمانہ نہیں قائم کرنے چاہیے ان کا نوٹیفیکیشن تین سال تین مہینے پہلے ہو گیا تھا تقریبا ساڑھے تین مہینے پہلے مجھے یہ بتائیں انہوں نے اگر کیوں نہیں کہا پبلیکلی کہ نہیں میں کسی ایکسٹینشن میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں میں چاہتا ہوں ملک میں آئین اور قانون بڑھے ان پر الزامات آ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آج آج سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو وہ کلا یہ عام بات کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز ایسا کو پرسن سپیسفیک وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں نظام اور کس لیے ہو رہی ہیں مجھے کیا پوچھتے ہیں اب دیکھیں نا وجہ سمجھئے گا ایسے انہوں نے سبق نہیں سیکھنا کہاں سے بھلا اوہ بگلت ہے اس سے بھائی وہاں بھی ایک زینہ واجہ تھی یہاں ایک مریم سفدر ہے اس کے والد کا کیا علوا اس کے والد کا کیا علوا یہاں بھی خدا رہا ہوش کے ناکھل لیں نواز شریف صاحب آپ کیا چاہتے ہیں یہ ملک نواز شریف تو وزیراعظم بھی نہیں ہے ان کی حکومت بھی ان کی جماعت کی حکومت ضرور ہے لیکن ان کا تو سرکاری ہوتے پر ہی نہیں ہے آپ سادہ لفظ میں سمجھا دوں میں چلنجز زیادہ اوہ کچھ یاد آیا سجاد علی شاہ کا دور اچھا آپ پوچھیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ سجاد علی شاہ کا دور میں کیا کیا تھا ان لوگوں نے وہ نواز شریف ہی تھا یہ آج جو پیچھے بیٹھا ہوا نا چھپکے چھپکے بیٹھا ہوا وہ نواز شریف ہی یہ سارا کچھ کر رہا اور نواز شریف کو ہوش کے ناخن لیلیں چاہیے میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کے لیے خدارہ اس ملک کو مت ڈبویں اس وقت حالات کچھ اور تھے آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت وقلہ کتنے چارج بیٹھے ہیں قوم کتنی چارج بیٹھی ہوئی ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں نواز شریف صاحب یا مریم صفدر صاحبہ آئین میں جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں آپ کا تو حقی نہیں ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں یہی بتا دوں میں آپ کو بھائی میں چیلنج کر رہا ہوں اعلان کر رہا ہوں اور دیکھیں اس پارلیمان نے اس پارلیمان نے اتنے عرصے کے دوران پہلے ان کی حکومت اور اب کی حکومت میں پہلے نوے دن میں الیکشن کرائے نہیں کرائے آئین توڑ دیا سیکشن ففٹی سیون میں ترمیم کی اسی طرح صحیح چیلنج ہو گیا دالتوں میں دو سو پترس میں ترمیم کی پھر الیکشن ایکٹ میں ریٹائر جائجز لے کر آگے آپ جو لے کے آئے ہیں آپ ایجنڈا کی آیا وہ چاہ گیا رہے تھے مقصود جس کے ان کے آس میں دو تہائی اکسید دو تہائی اکسید میں کیا چاہتے میں بابانگے دول کہا رہا ہوں کہ جسس کازی فائیسا کی ایکسینشن جاتے وہ تو لینا نہیں چاہتے جب بھئی جسس کازی فائیسا کیوں نہیں کہتے وہ کہے نا کہ میں نے کوئی ایکسینشن نہیں آپ نے ان کی زبان سے ارفاث ہونا بھئی کسی جگہ کوڈ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کلیر کرے نا قوم کے سامنے کلیرٹی ہونے جی اکسر وہ چیزیں کو کلیر کرتے ہیں اوہو بھائی کلیرٹی کرے نا کہ میرا مطلب نہیں اوہو انہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیئے تھا کہ ان کی دفعہ جو ہے نوٹیفیکشن ساڑھے تین مہینے پہلے ہو گئے تو اب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بینیفیشری ہے نا بھائی میں کہہ رہا ہوں بینیفیشری ہے نہیں یہ بینیفیشری کلیر کریں وہ اس بات کو یعنی اگر حکومت ترمیم کر کے ان کے مدد بڑھا دیتی ہے تو پھر وہ لے لیں گے دیکھیں ابھی تک جسیس کازی فائی صاحب کے جتنے فیصلے ہیں جس بینشیبہ بیٹھے ہیں ان کا فائدہ کبھی آپ نے سونا کہ یہ کبھی آج تک اختلافی نوٹ کے اندر آپ آٹھ ججوں کے فیصلے کو وائلیڈ کر دی اور یہ توہیریں اندالت ہے یہ مس کنڈکٹ بھی ہے کبھی سونا آپ نے دو سپریم کورٹ ہوب یعنی اور گیا اور ہے یہاں پر یہاں پر اب ایک کانسپٹ دیا جا رہا ہے دو سپریم کورٹ خدا رہا مت ڈیوائیڈ کریں سپریم کورٹ کو ہماری عدالتوں کو مت تقسیم کریں جسیس منصور علی شاہ سے کیا ہوف ہے دیکھیں جسیس سعید منصور علی شاہ سے خوف اس بات وہ بہت کھلے دل کے آدمی ہیں وہ میرے بڑے اختلافات ہے میں آپ بتاؤں میرے ان سے بڑے اختلافات رہے ہیں میں یہ کہوں کہ نہیں لیکن وہ اصولوں پر چلنے والے آدمی ہیں یہ میں بتا دوں آپ کو مجھے اگر فیصلے گناہنا شروع کریں میں ایک ایک فیصلے پر کمنٹ کر دوں گا اور یہ میں ایک بار بتا دوں جو فیصلہ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے شفاق صاحب ری رائٹنگ آف دی کانسپیشن کہتے ہیں آج میں چیلنج کر رہا ہوں آپ اس درو دیوار میں موجود تھے یہ اوپر کمرہ تھا جسے جواد حسن یاد ہے انہوں نے پبنگ کی تھی ہر ایک چیز کو کیا ہوا تھا یاد آگے آپ کو آئین میں کہاں لکھا ہوا تھا آئین میں کہیں لکھا ہوا تھا حلف لینے صدر نے گورنر کے علاوہ سیکٹر سپیکر نے تو یہ آئین میں تحریف نہیں تھی میں اس کو نہیں مانتا کہ بجھتی حالات ایسے تھے تو کوٹے یہ کر سکتی پھر نوے دن کے الیکشن تھے آئین میں لکھا تھا آئین توڑا ہے انہوں نے سپریم قورٹ نے کدی درو brut کرا ہے کدی درو brut ایک سال کے بعد پوچھتے سپریم قورٹ کو کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا یہ تو آئین نے ترمیم کر دیا آپ نے کوئی پوچھا اب کیا کیاں انہوں نے ایک اور بات بتا دوں آپ کے سامنے ایک بات اور بتا دوں آپ کے سامنے یاد رکھیں گے آپ کو وہ بھی دن یاد ہوگا تحریفی ادم اعتماد کا تحریفی ادم اعتماد کا کیا کی سپریم کورٹ نے اس وقت نہیں خیال ہے نو سات اپریل کو کہا کہ آپ گھڑیاں پیچھے لے جائیں نو اپریل یاد آیا نو نو اپریل کو اچھا وہ لی تھی اگر یہ پوچھے وہ تو ختم ہو گئے ساتھ دن اب کیا ہے اب فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان لفظ میں سمجھا دوں آٹھ ججز نے کہا ہے کہ جب تیرہ جنوری کو ڈیکلریشن دے دی تھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ وہاں لے گئے ہیں آپ کو اور اس تاریخ کے بعد اب اب پروسیجرال لاؤ ہے ایک سو چار میں پروسیجرال لاؤ کا امینڈمنٹ جو ہے نا ماضی سے نہیں ہو سکتا پھر دوسری بات ذہن میں رکھ لیں وہ سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کو فیصلہ بھی ہے اس سے پہلے مدھا ہوں وہ سیاسی جماعتیں جو بینیفیشری ہیں وہ چاہتی ہیں ہم یہ ڈاکہ یہ چوری کر لیں وہ کیسے کر سکتی ہے پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح موجود ہے میں نے نوٹس دے دیا ہوا ہے اولیڈی الیکشن کمیشن کو سارے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے ڈیڈ لائن تھی چھے چھے تک نہیں کیا آگے توہینے دالت بنتی ہے اب لڑائی کیا چل رہی ہے وہ فیصلے پر اس لیے عمل درامت نہیں کرنا چاہتے کہ اس اس بھانڈی ترمیم کو کس لفظ کو اس بھانڈی ترمیم کے ذریعے مخصوصی شخص سے حاصل کر سکے اور آئین میں ترمیم کر سکے آئین میں ترمیم کرنی ہے دو تہائی اکسری ہے چاہیے آپ کے لیے اور اب ابھی بھی اور یہ بھی جو ترمیم انہوں نے کیا آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے خدارہ سبق سیکھنے بنگلہ دیج سے سبق سیکھنے حسینہ واجت سے شیخ مجیب کی لوگ بڑی تعریف کرتے تھے میں تعریف اس کانٹیکس میں نہیں کرتا دیکھیں خان صاحب بات کرتے تھے ڈھاکہ کے حوالے سے کہ حمود و نمان کی کمیشن کی ریپورٹ تو لے آئے کمیشن کی ریپورٹ یہ چاہتے ہیں انہیں اپنا اقتدار عزیز نہ ہو نا تو آج یہ سارا کچھ بند کر دیں ورنہ پھر تیاری رکھیں آپ اس کو چیلنگ کر رہے ہیں بھئی تیار ہوگی اپٹیشن یا چیلنگ تیار ہے میری اور چیلنج کرنا جا رہا ہوں میں اس کو